بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند مطال نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ پلٹ آئیے میری طرف لوٹ آئیے میری طرف اس طرح کہ آپ مجھ سے راضی ہیں اور میں آپ سے راضی ہوں یہ اس میں واپس پلٹ آنے کا لفظ راز سارا واپس آنے میں ہے لفظ واپس میں پلٹ آنے میں میں اسٹوڈیوز میں آیا ہوں ہم واپس اپنے گھر جاؤں گا میں اس آفیس میں واپس آیا نہیں تو ہم ذکر ان ہستی کا کریں گے جن جو مقین تھے وہاں کے جہاں اللہ کہہ رہا تھا کہ میری طرف واپس پلٹ آئی ہے اب اس پہ کوئی مقالمہ نہیں یہ صرف سوچنے کی بات ہے اپنے زوب کی بات ہے اپنے محبت کی بات ہے اور اپنے عشق کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ وہ واپس وہیں جا رہے ہیں جو ان کا وطن ہے اور وہ مقین کہاں کے ہیں سو اس عرش کے مقین کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ربیالنور کی ان پربہار سعادتوں میں ہمارے ساتھ بہت ہی موزز بہت ہی محترم بہت ہی علمی شخصیت موجود ہیں ہمارے شہر کا ایک بہت بڑا مذہبی نام ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسنین رضا سعیدی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے سابر علی بھائی وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ سناخان رسول موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے تو ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز مفتی صاحب سے کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے میں آجا ہوں مفتی صاحب یہ اللہ کا بڑا احسان ہے سب سے پہلے تو آپ کو ماہ ربی النور کی آمد بہت بہت مبارک اور بلا تاخید میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو جائیں اس کی بلندی کا وعدہ خدا وندہ خدوس خد فرما چکا اور ہمارا بھی کچھ حصہ اور حاضری ہو جائیں جس طرح کے ایک میرے ذہن میں ایک سوال ہے رینڈم لی جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ جیسے صاحب علیل سے رینڈم لی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین میں خوش خبری بنا کر مبشر بنا کر بھیجا مومنین میں بھیجا یعنی یہ ذکر ہو رہا ہے اس وقت کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اچھا یہ بڑی پرفکر نکتہ فرنی والی بات ہے جو میں موزززززین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت گویا مومنین موجود تھے اور اگر تھے تو وہ کونسی ہستیاں تھی اگر آپ اس بارے میں تھوڑا سا کچھ بیان کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں اسٹین نیوز اور خصوص آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ناظرین کرام تک سامین کرام تک ہم اپنی بات پہنچائیں بڑا اچھا سوال کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وہ اس نے یہ کہا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر احسان کیا وہ کونسا احسان ہے کہ اپنا عظمت والا شان والا رسول بھیجا اذ بعث فیہم رسولم من انفسیم انہی میں سے رسول بھیجا سبحان اللہ اگر یہ بات سمجھ میں آگئی ہے ذہن نشین فرما لیے آپ نے اب آگے سمجھنے میں آسانی ہوگئے کہ حضور کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضور کا خاندان مبارک جو ہے ایمان والا نہیں تھا تو جب سرکار نے چالیس برس کے عمر میں اعلان نبوت فرمایا یہ ذہن میں رکھئے گا اعلان نبوت کا ہے اظہار نبوت کا ہے نبوت ملی نہیں پہلے سے نبیت ہے اعلان بے ست ہے ملاد پاک کا مقصد ہی یہی ہے محفلے سجانے کا ذکر کرنے کا کہ سرکار پیدا ہوئے تب بھی نبی تھے بے شک ایسا جب حضور نے اعلان فرمایا تو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سرکار یہ بھی کہتے کہ چونکہ میرے خاندان والے ایمان والے نہیں تھے انہوں نے میرا نام رکھ دیا تھا اب اس کو تبدیل کرنے کے ضرورت ہے بلا تشبیہ بلا مثال میں ایک بات کروں گا چھوٹا مو بڑی بات ہے جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے اس کا پچھلا نام تبدیل کر کے تبدیل کیا نیا نام رکھا جاتا ہے بلکل اس طرح اگر وہ ایمان والے نہیں تھے یا ایک میں بڑی لطیف سی وعدہ ذکروں گا سورة الصف ہے اٹھائیس میں پا رہا ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم نے حضور کی بیست سے تقریباً کوئی ساڑھے پونسو پونسو سال پہلے اعلان کیا حضور کی آمد کا بلکل اس طرح ٹھیک ہے حضور حصول کی خوش خبری دینے ہوگا یاتی من بعد جو میرے بعد آئے گا بلکل اس طرح حضور اس کا نام کیا ہوگا اسم احمد ان کا نام ہوگا احمد یہ بڑی غور فکر والی بات اچھا اعلان ہوا تھا پانچ ساڑھے پانچ سو برس پہلے کہ جو آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا ٹھیک ہے حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو پہلے سے تھا تو آیا نا بل شک ٹھیک ہے جن کے صدقے سے پوری قینات بنی جو وجہ تخلیق قینات جو وجہ تخلیق قینات اعلان ہوا تھا کہ احمد آئے گا ٹھیک ہے حضور چالیس برس کے عمر میں جب اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں یا انی رسول اللہ علیکم جمعیہ تو اس وقت جو سامنے ہستی تھی نام تھا محمد بلکل اس طرح تب وضاحت دی جاتی اعلان کیا جاتا کہ والدین نے والدہ نے دادہ نے چچا نے رکھ دیا تھا نام محمد جب کہ میں احمد ہوں لیکن وہ نام نہیں بدلہ تبدیل نہیں کیا گیا تبدیل نہیں کیا کلمہ دیکھیں لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ نہیں محمد الرسول درود پاک پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسم مبارک ہے جسے آپ فرما رہے ہیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نام رکھا گیا یہ ایک وحی خفی کی شکل میں بتا دیا گیا تھا ان کے والدین کو میں اس کے بارے میں ارز کرتا ہوں ٹھیک ہے وہی اصل نکتے والی بات ہے آپ کے سوال کا جواب اسے ہی کہلے اچھے حضور چالیس برس کے عمر میں جب اعلان کیا کلمہ میں محمد نام ٹھیک ہے درود میں بھی محمد پھر جب ازان کا حکم ہوا تو ازان میں بھی محمد اعلان تو کیا گیا تھا احمد کا ادھر تو محمد ہے چاہیے تو یہ تھا کہ حضور فرماتے کہ نام رکھا تھا میری والدہ نے میرے دادہ نے اب وہ تبدیل کر کے احمد رکھا جا رہا ہے نہیں نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اسی نام کو قائم اور دائم رکھا جو سیدہ احمد پاک نے رکھا جو حضرت عبد المطلب نے رکھا سبحان اللہ اس کی وجہ کیا تھی اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے نام کی پھر کیا وجہ انہوں نے احمد کا چونکہ انہوں نے چوتھے آسمان پر جانا تھا اور حضور نے فرما کہ زمین پر میرا نام محمد ہے آسمان پر آحمد ہے سبحان اللہ تو انہوں نے وہ نام لیا جہاں کے وہ بشندے تھے کیا کہنے جہاں کے رہنے والے جہاں کے رہنے والے اچھا اب دیکھیں ہم جب یہ بات ارز کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ پاک نے رکھا حضرت عبد المطلب نے رکھا کہتے ہیں انہوں نے از خود نہیں رکھا ان کے خواب میں فرشتوں نے آ کر کہا کہ بیٹا پیدا ہوگا نام اس کا محمد ہے سبحان اللہ یہاں پر میں ایک جملہ ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی اپنے ناظرین سامین سب کی خدمت میں کہ جس کے خواب میں فرشتے ہیں نا سبحان اللہ اس کے ایمان میں شک نہیں کیا کرتا کیا کہنے کیا کہنے اس لئے فرما کہ وہ مومن اور ہم بھی حضور کے والدین کریمین کے ایمان کے قائل قرآن کی آیتیں روایت ہو نا بندہ جان چھوڑوا لیتا ہے ضعیف کہہ کے اور اس طرح کی باتیں کر کے مگر قرآن کی آیت کے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا اللہ فرماتے جب ساجدین میں آپ پلٹ رہے تھے مسلسل چلے آ رہے تھے تب بھی ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اور سرکار نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک پشت سے پاک رحم میں منتقل ہوا میرے امہ بھی پاک تھی میرے اببہ بھی پاک تھا صرف سیدہ آمنہ سیدہ عبداللہ نہیں حتیٰ کہ حضرت آدم تک اگر میں ایک جملہ کہوں کہ اس وقت پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ خاندان ہے وہ خاندان ہے مصطفیٰ ہے کہ حضور کی نسل پاک قیامت تک پاک حضور کی والدین آبا و عیداد آدم علیہ السلام تک پاک جیسے آپ فرما رہے ہیں مطلب جو چلیے اگر کوئی شخص مہترز ہوتا ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں ہم کے لئے لیکن یہ بات کہ درود میں انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک چیز بہت واضح ہو گئی یعنی رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ جن کی آل پاک پر تو درود ہے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجداد پر بھی درود بھیجا جا رہا ہے یعنی وہ ہستی جن کے اجداد پر بھی درود ہو جن پر بھی درود ہو اور جن کی آل پر بھی درود ہو وہ ہمارے نبی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے بہت خوبصورت آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نکتہ فرینیہ آپ نے بیان فرمائی اور یہاں پہ ایک میں اور بات بھی ارز کروں گا کیوں کہتے ہیں نا جی کہ جب بچہ پیدا ہونا تو اس کے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہئے ہیں کیونکہ مبارک بات آپ نے بچے کو نہیں دینی اس کے گھر والوں کے دینی ہیں اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ملاد منایا سب سے پہلے سیدہ آمنہ پاک نے بے شک سب سے پہلا جو قصیدہ کہا سیدہ آمنہ نے کہا سبحان اللہ اور انہوں نے اپنے پردہ فرما جانے کے وقت ایک شیر کہا تھا اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں جی کہ قیامت تک جب تک یہ سورج تلو ہوتا رہے گا میرا ذکر بھی باقی رہے گا سیدہ آپ کا ذکر کیسے باقی رہے گا کہا مجھے پتا ہے کہ میں نے جس بچے کو جنم دیا ہے نا وہ بچہ کو یا مستی نہیں کیا کیا اور جو دیوان کے حوالے سے ناتے رسول مزید پہلی نات ہے وہ سرکار ابو طالب نے بے شک اور ان کا دیوان موجود ہے بلکل مشہور ہے مشہور اور معروف دیوان موجود ہے اس میں ایک بہت بڑی بات بھی ہے جمعہ کا دن تھا بس سے نبو شریف تھی کاتھ سالی کا دور چل رہا تھا سبحانہ ایک بندہ حاضر خدمت ہوا یا رسول اللہ ہمارے مویشی نا کمزور ہو گئے ہمارے کڑی القسم کے صحت من جوان بھی کمزور ہو گئے اتنے آلات خراب ہیں دعا فرمائیں بارش ہو جائے سرکار نے نا وہاں پہ اس طرح ہاتھ بلند فرمائے دعا فرمائیں اور جب کچھ خاص کیفیت ہوتی نا تو صاحبہ کہتے ہیں حضور کی بغلو مبارک کی جو ہے نا سفیدی بھی ظہر ہو جاتی اللہ اکبر سرکار کی جیسا چہرہ چمکتا تھا سبحانہ حضور کا باقی جسم بھی ویسے چمکتا تھا سرکار نے دعا فرمائے ایک صحابی تھے وہ جتنا صحابہ موجود تھے کہتے ہیں آسمان پر مدینہ کے آسمان پر کوئی بھی بادل نہیں تھا جیسے ہی حضور نے دعا خدم فرمائی جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے سبحانہ اللہ اور وہ پورا ہفتہ بارش رہی میں شارٹ کر رہا ہوں اتنا وقت نہیں ہے دوسرا جمعہ وہی پھر بندہ کھڑا ہوا صحیح چھتیں ٹوٹ گئیں ممیشی بیہ گئیں اتنا جل تھل ہو گیا کہ اب بارش رکنے کا نام نہیں لی جی چلوائی تھی تو اب رکوائے ہیں بھی صحیح سرکار نے ایسے اونے کے اشارہ کیا کہ مولا ہمارے ارد گرد برستی رہے شہر مدینہ پر نہ برسے کہتے بس انگلی پھرتی گئی بادل چھٹتے گئے کیا کہتے ہیں سرکار اتنا خوش ہوئے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں جب حضور خوش ہوتے تھے تب بھی پہچان لیتے تھے جب حضور جلال میں ہوتے پھر بھی پہچان لیتے تھے سرکار مسکرائے اور یہ بات ہے جو قابل توجہ ہے کہا کوئی ہے جو میرے چچا ابو طالب کا مجھے وہ قصیدہ ہی سنا دے سبحان اللہ پھر کھڑے ہوئے تو میرے مولا کہنا سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی واجہ و کریم اب کھڑے ہوئے آپ نے پھر رہا ہے حضور وہ قصیدہ میں ارز کروں اس کے شیر پڑھا انہوں نے اس کے پیچھے بہت 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 پس منظر ہے جب چھوٹے سے تیسرکار بسیلے کے طور پر بلکل جدو انہوں نے ایک شیر پڑھا کہ روشن چیرے والے جن کے وسیلے سے ہم بارش کے دعا مانگتے ہیں یتیموں کے مواہ ہیں بیواؤں کے سہارہ ہیں حضور نے فرمے بلکل یہی دعا یہی قصیدہ میں چاہتا تھا کہ مجھے سنا مولا علی نے سنایا بات ختم نہیں ہوئی باشروع ہو رہی ہے حضور نے ایک جملہ بولا سننے والا ہے ناظرین کرام کے لئے بھی اور جتنے سٹوڈیو میں سب کے لئے حضور نے فرمے آج اگر ابو طالب ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی کہ کیسے میں نے ہاتھ اٹھے پورا ہفتہ بارش برستی رہی کیسے میں نے اشارہ کیا بادل چھٹ گئے اگر وہ ہوتے ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی آپ خود بتائیں اگر وہ ایمان والے نہیں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں کہا کہ آنکھیں تھنڈی ہو جاتی حضور کی طریف سن کر ایمان والے کی ہی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں کسی بے ایمان کی آنکھیں تھنڈی نہیں ہوتی بلا شک اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صدقائر ابو طالب علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی وسیلہ ہمیں انہوں نے سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توصل کر کے اللہ سے کس طرح دعا بہت شکریہ بہت نائفت مفتی صاحب اچھا ان سب جس طرح ایک جیسے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ ماہ بہت سے مہینے بہت سے احرمت والے مہینے ہیں متبرک مہینے ہیں جس میں مثال کے طور پر رمضان القریم ہے رجب المرجب ہے محرم الحرام ہے ذرہجہ ہے ان ماہ میں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بہت بڑا بہت بڑا سب سے کائنات کا سب سے بڑا ایوینٹ ہے سب سے بڑی سیلیبریشن ہے ان مہینوں کا انتخاب نہیں کیا گیا اچھا اگر ہم ایام میں دیکھیں تو سید الائیام جمعہ کو کہا گیا روز جمعہ کو لیکن جمعہ کا انتخاب نہیں کیا گیا سنوار کا انتخاب کیا گیا یہاں ربیلوگل کا انتخاب کیا گیا اس کی کیا آپ کے خیال میں جو کوئی اس کا لطیف پہلو اس کے اندر کو چھپا راز کیا ہو سا جی اگر آپ اس کا ایک الزامی جواب دیکھیں جواب جو برہ جواب جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ غور و فکر کریں آپ کو مشاہدہ ہوگا تجربہ ہوگا کہ جب محرم شریف کی ایام آتے ہیں دس محرم شریف اشورے کا دن بھی ہے وہ پہلے سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے حرمت والا مہینہ اور اسی دس کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا یوم شاہدہ اس وقت بھی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ امام حسین کی وجہ سے اس دن کی فضیلت نہیں ہے وہ تو پہلے سے فضیلت چلی آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر حضور جمعہ کے دن تشریف لاتے ہم کہتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے کہ سرکار کا ملاد کا دن ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پہلے سے فضیلت والا تھا یہ تو سید علیہ یہاں میں اسی میں آدم پیدا ہوئے اسی میں آپ کی وفات ہے یعنی آدم علیہ السلام میں تخلیق اسی دن ہوئے روح پھونکی گئی اور اسی میں ان کی وفات ہے تو اگر مہینہ ہوتا رمضان کا محرم کا رجب والا حربت والے مہینوں میں سے یا حاج والا تو لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے حضور کی تو اللہ پاک نے سرکار کو مہینہ بھی وہ چنا جو پہلے غیر معروف تھا دن بھی وہ چنا جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی جیسے جمعہ کی حیثیت ہے کیا کیا تاکہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی مہترز کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ جمعہ تو پہلے سے فضیلت والا ہے رمضان کا مہینہ چلو وہ اتنا نہیں تھا جو حرمت والے ہیں مہرم ہیں رجب شریف ہے ذرحاج کا مہینہ ازیقاد ہے وہ تو حرمت والے ہیں پہلے سے حرمت والے ہیں اس میں حضور کا کون سا کمال ہے یعنی وہ تو دور جہلیت میں بھی لوگ جنگیں نہیں کرتے تھے بالکل جنگیں نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ بھائی کا دشمن والد کا دشمن قاتل آمنے سامنے پھرتے لیتے کوئی کسی کو چھیڑتا بھی نہیں تھا کوئی کچھ نہیں کرتا یعنی اس حد تک امن پسند ہو جاتے تھے اگر حضور کسی اور مہینے میں آتے دن میں آتے حرمت والے میں تو لوگ یہی کہتے کہ اس میں حضور کا کوئی کمال نہیں تو اللہ پاک نے ربی نور شریف میں اس لیے بھیجا لوگوں میرا محبوب کسی مہینے کی فضیلت کا محتاج نہیں محتاج نہیں نہ کسی دن کی فضیلت کا محتاج ہے یہ جس مہینے میں آج ہے وہ مہینہ فضیلت والا بن جاتا ہے یہ جس دن میں آج ہے وہ دن فضیلت والا بن جاتا ہے اور میں یہاں پہ کہوں گا کسی نے کہا کہ مکہ صرف مکہ تھا جب سرکار کا ملاد ہوا وہ مکرمہ بن گیا وہ مکرمہ بن گیا عرش صرف عرش تھا جب حضور کے قدم لگے وہ معلہ بن گیا دل صرف دل ہوتا ہے لیکن جب حضور دل میں آ جائے وہ پھر وہ دل متحرہ بن جاتا ہے پاکیزہ دل بن جاتا ہے مدینہ صرف یسرب تھا پہلے لیکن قدم لگے مدینہ بھی بنا منورہ بھی بن گیا اور یہاں میری عادت ہے کہ میں جہاں حضور کا ذکر کرتا ہوں اہل بیعت کا ذکر ضرور کرتا ہوں نجف صرف نجف تھا میرے علی کے قدم لگے اشرف بن گیا اشرف بن گیا ٹھیک ہے کربلا بھی مولا ہو گیا سبحان اللہ بقی صرف بقی یہ غرقت تھا وہ جنت البقی بن گیا یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کو کسی اور سے فیم لینے کی یا فضیلت لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور کازمین کازمین تھا کازمین شریفہن ایسے شریفہن بن گیا اور وہ جو ہمارے ایران میں اب آپ دیکھئے کہ وہاں بھی جہاں امام علی رضا امام علی رضا علیہ السلام علیہ السلام کا جو مزار مخدس موجود ہے وہ بھی ان ہستیوں کی وجہ سے ان کی آل پاک کی وجہ سے اور ان کی نسبت سے چیزیں نسبت اور اپنی فوقیت پاتی ہیں افضلیت پاتی ہیں اور یہ پھر ایک جملہ آ گیا ہے کہ ذہن میں میں ضرور ارز کروں گا کہ ایسا پاک گھرانہ ہے کہ جن کی خواتین کے دوبتے قرآن کا غلاف بن سکتے ہیں اللہ کیونکہ جیسے قرآن پاک ہے ویسے یہ خاندان پاک ہے یہ خاندان پاک ہے پیشن سمجھنے کی بات ہے کسی کو سمجھنے آ جائے ذوق کی بات ہے یہ ذوق کی بات ہے اور اپنے اپنے عشق کی بات ہے اور جسے اللہ توفیق اطاف فرما دے جس پر کرم کر دے بلا شبہ ایسی طرح بہت محبت آپ کی اور مجھے دو دن اشعار بڑے خوبصورت ہے نات رسول محرزم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اور چونکہ آپ کی گفتگو اس سے متصل ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو وہی جو باریک بین لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں بات کو تو مجھے کوئی یاد آ رہی ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھاملے کیا بات ہے دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھاملے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس کیا بات ہے دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھاملے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کے بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا کیا بات ہے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کے بس اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے بس کیا بات یہ خوبصورت اشارت ہے اور یہاں ایک میں ارز کروں گا ہمارے آلہ حضرت امام احمد رضا خان احمد رضا خان انہوں نے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں مان گیا کیا گیا آخر میں کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ میں دنیا سے مسلمان کہا ہوں کیا کیا سبھر ہوئی آپ تشریف کا ہے بہت شکریہ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر ہمیں کوئی کلام رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطحرہ کی مناسبت سے نایت رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا کلام سنانا بھی یہ جو کاری صاحب بیٹھے میں ہے جو محول منا ہوا ہے اور وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو یہ ہزار ہا بار دیکھنصیب کرے اسی زکر سے میں حضور کی تعریف میں ایک ناعت ہے کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے شاہوں سے یہ شاہد احمد عدیم قاسمی صاحب کا کلام ہے ضرورت آکھا میں انشاءاللہ سلالہ علیکہ رسول اللہ ویسلام علیکہ یا حبیب اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا جس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا کچھ نہیں مانگتا مانگتا پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا تیرا کچھ نہیں مانگتا ایک بار اور بھی تیبا سے فلسطین میں آ ایک بار اور بھی تیبا سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مزد اکسا تیرا راستہ دیکھتی ہے مزد اکسا تیرا کچھ نہیں مانگتا لوگ کہتے ہیں کہ سا تیرے پیکر کنہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ سا تیرے پیکر کنہ تھا جہاں جہاں بھر پہ سا سا تیرے سا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدہ سا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے بہت 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 ہی خوبصورت ناعت پڑی صاحب رہی آپ نے بہت محبت آپ کی اور میں دعا گو ہوں کہ رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ بے کر سپناہ ہمیں آپ کی حاضری کو اور ہماری حاضری کو بھی اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور اسے قبول بھرمائے رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صدقے اور وسیلے سے ان کے ذکر کے توسل سے ہم اللہ سے دعا کو ہیں اپنے ملک کے لیے اپنی امت کے لیے فلسطین کے لیے ہمارے ملک میں جس وقت حالات ہیں ان سب کے لیے اور ہمارے جتنے بھی مظلومین ہیں امت مسلمہ ہے کشمیر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یا جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ کریم رسول محظم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ہر شخص کی پریشانی اور مشکلات قدور فرمائے رحمت اپنا بہت خاص رحم کرم اور فضل فرمائے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے میرز بات نومان صادق کو اوپن فرم کے لبائی کیا رسول اللہ سے اجازت دیجئے گا فی امان اللہ